موسیقی اسلام علیکم ہم سب نیوز میں خوش آمدید شامل کریں گے اب تک کی اہام خبریں صدر مملکت ممنون حسین نے کہا ہے کہ ادارے آئین کی متعین کردہ حدود میں رہ کر کام کریں تو مسائل پیدا نہیں ہوں گے صدر مملکت ممنون حسین نے اسلام آباد میں نیشنل منیجمنٹ کورس کے زیر تربیت افسروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام کے خیال میں ملک کے مختلف اداروں کے درمیان رابطوں کی کمی ہے عوام اور انتظامیہ کے درمیان فاصلے دور کرنا ضروری ہیں ریاست پر اعتباد میں اضافے کے لیے عوامی مسائل کا حل ضروری ہے قومی وسائل کا ضیابہ دنوانی ہے جو ناقابل قبول ہے صدر پاکستان نے کہا کہ ادارے آئین کی متعین کردہ حدود میں رہ کر کام کریں تو مسائل پیدا نہیں ہوں گے جبکہ اداروں کے درمیان اختلاف کا اظہار متعلقہ فورم پر کیا جائے تو بہت سارے مسائل ازہدھل ہو جائیں گے ممنون حسین نے کہا کہ پاکستان نے خارجہ تعلقات کے شعبے میں نہائیت اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں روس کے ساتھ تعلقات کا قیام ایک تاریخ ہی واقعہ ہے وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ بھارت منفی حدکنڈوں سے کشمیریوں کی آواز کو نہیں دبا سکتا وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے کشمیر میں بھارتی مظالم کی مضمت کرتے ہوئے واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ بھارت منفی حدکنڈوں سے کشمیریوں کی آواز کو نہیں دبا سکتا اور کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دہشتگردی قرار نہیں دیا جا سکتا سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کشمیر کے لیے خصوصی نمائندہ مقرر کریں گے جبکہ بھارت اقوام متحدہ فیکٹ فائنڈنگ میشن کو مقبوضہ کشمیر جانے دے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے باسٹھ افراد کے قتل میں ملوث دس خطرناک دہشتگردوں کی سزائے موت کی توسیق کر دی پاک فوج کے شعبہ تعلقات ایامہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے دس خطرناک دہشتگردوں کی سزائے موت کی توسیق کر دی ہے جبکہ پانچ دہشتگردوں کو قید کی سزا بھی سنائی گئی دہشتگرد شہریوں کے قتل اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں میں مدوث تھے آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگردوں نے پانچ شہریوں چھ پولیس اہلکاروں ایف سی کے چھالیس اہلکاروں کو قتل کیا جبکہ سزائے موت پانے والے مجرموں میں معروف قوال امجد سابری کے قاتل بھی شامل ہیں ان مجرموں کو فوجی عدالت نے سزائیں سنائیں دو سال قبل کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں معروف قوال امجد سابری کی گاڑی پر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی تھی جس کے نتیجے میں گاڑی میں سوار امجد سابری موقع پر ہی جانبہ حق ہو گئے جبکہ ان کے دیگر دو ساتھی ہسپتال میں زخموں کی تابنال آتے ہوئے چل بسے تھے نیب نے ریلوے گالف کلب لاہور کی غیر قانونی لیز کیس میں تین سابق جرنیلوں سمیت نو ملزمان کے خلاف احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کر دیا نیب نے سابق وزیر لیفٹیننٹ ریٹائر جاوید اشتف قاضی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر سعید زفر میجر جنرل ریٹائر حامید حسن بٹ اور بریگیڈیر ریٹائر افطر علی بیگ سمیت دیگر کو ریفرنس میں بازابتہ ملزمان نامزد کر دیا نیب راولپنڈی نے ریلوے گالف کلب لاہور کی غیر قانونی لیز نے ملوث آفیسرز اور حکمران کے خلاف ریفرنس احتساب عدالت اسلام آباد میں دائر کیا ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ریلوے کے سابق افطران نے ریلوے گالف کلب کی غیر قانونی لیز کی جس سے قومی خزانے کو دو اشاریہ دو عرب روپے کا نفصان پہنچایا گیا نیب کا کہنا ہے کہ انویسٹیگیشن کے دوران مذکورہ افطران نے کرپشن اور بدنوان سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے سپریم کورٹ نے تین بچیوں کو ان کی غیر ملکی والدہ کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا سپریم کورٹ میں تین بچیوں کی حوالگی سے متعلق کیس کی سمات ہوئی جس میں لیتے ہیں ان خاتون ان کے سابق شوہر اور تین بچیاں پیش ہوئی چیف جسس نے بچیوں کو والدہ سے ملوایا تو بچیوں نے ماں کو پہچاننے سے انکار کر دیا چیف جسس نے کہا کہ میمونہ بچیوں کی والدہ ہے والدہ کا پیار لینا بچیوں کا حق ہے دکھ ہوا سات سال بچھڑنے کے بعد بچیاں والدہ کو پہچان نہیں رہی عدالت نے بچوں کو والدہ کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا ان کے سابق شوہر اور بچوں کے پاسپورٹ ایچ آر سیل میں جمع کروا دیے جائیں سابق شوہر میمونہ اور بچوں کی رہائش کا بندوبست کریں سکول کے بعد وہ بچیوں کو والدہ کے پاس چھوڑیں گے چیف جسس نے کہا کہ بچوں کی کتنی بدنصیبی ہے کہ وہ والدہ کو پہچان نہیں سکتے کیوں نہ سابق شوہر کے خلاف پر چہدرج کروایا جائے سات سال سے ماں بیٹیوں کو نہیں ملی آپ نے بچوں کی دیکھ بھال کی ہے ان کے ذہن خراب کر دیئے ہیں اپنے بچوں کو لے کر بھاگنے والے سے کوئی ہمدردی نہیں سپریم کورٹ کے جسٹس ایجاز افضل نے لاپتہ افراد کیس میں استفسار کیا کہ بتایا جائے یہ لوگ کس قانون اور الزام کے تحت زیر حراست ہیں جسٹس ایجاز افضل کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے لاپتہ افراد سے متعلق کیس کی سماعت کی لاپتہ افراد کمیشن کے ریجسٹرار پیش ہوئے اور بتایا کہ ہمارا منڈیٹ صرف افراد کی تلاش کی حد تک ہے کمیشن نے اب تک تین ہزار دو سو انیس افراد کا پتہ لگا لیا ہے اور ان کے کیسز کو نمٹایا ہے جسٹس ایجاز افضل نے کہا کہ آپ کا کام شاید ختم ہو گیا لیکن عدالت کا کام ابھی ختم نہیں ہوا پتہ چلنا چاہیے کہ ان پر کوئی مقدمہ ہے یا نہیں جاننا چاہتے ہیں یہ لوگ کس قانون اور الزام کے تحت زیر حراست ہیں عدالت نے مقدمات کے بارے میں جان کر خود کو مطمئن بھی کرنا ہے جسٹس فیصل عرب نے کہا کہ ان میں سے تو بہت سے افراد ابھی بھی لا پتا ہیں جسٹس ایجاز افضل نے پوچھا کہ کمیشن کیسے فیصلہ کرتا ہے کہ مقدمات جبری گمشدگی کی ہیں یا نہیں ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ مختلف اداروں اور ایجنسیوں سے ریپورٹ طلب کی جاتی ہے درخواست گزار آمنہ مسود جنجوہ نے کہا کہ عدالت حکومت سے کئی سالوں سے سادہ سا سوال پوچھ رہی ہے ہر سماعت پر یہی پوچھا جاتا ہے کہ اٹھائے گئے افراد پر انزام کیا ہے بھارتی فوج کی جانب سے نہتے کشمیریوں کے قتل عام کے خلاف پجاب اسملی میں تحریک انصاف کی جانب سے مضمتی قرارداد جمع کرا دی گئی ہے تحریک انصاف کی رکن ڈاکٹر نوشین حامید کی جانب سے پنجاب اسملی میں جمع کرائی گئی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ بھارت گزشتہ ستر سالوں سے بے گناہ کشمیریوں کو ظلم و جبر کا نشانہ بنا رہا ہے اور بھارتی دہشتگرد فوج مقبوضہ کشمیر میں نہتے لوگوں کا قتل عام کر رہی ہے مقبوضہ وادی میں وحشیانہ فوجی آپریشنز کیے جا رہی ہیں پیلٹ گن، فائرنگ اور آنسو گیس کا کھلے عام استعمال کیا جا رہا ہے یہ ایوان اس وحشیانہ قتل عام کی شدید مضمت کرتا ہے قرارداد میں مزید کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ اور سلامتی کانسل اپنی منظور کردہ قراردادوں پر عمل درامت کرانے میں بری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ بھارت کے ساتھ ہر قسم کے رابطیں فوری طور پر ختم کیے جائیں بھارت کے ساتھ تجارتی سرگرمیوں کا سلسلہ فیل فور بند کیا جائے بھارتی سفارتی عملے کو فوری طور پر پاکستان سے نکلنے کے احکامات جاری کیے جائیں اس کے علاوہ بھارتی فلموں کی نمائش پر بھی مکمل پابندی لگا دی جائے نوبل انام یافتہ ملالا یوسف زئی اہل خانہ کے ہمراہ غیر ملکی پرواز کے ذریعے برطانیہ روانہ ہو گئی ملالا یوسف زئی اپنے اہل خانہ کے ہمراہ چار روزہ دورے پر پاکستان آئی ہوئی تھی جہاں انہوں نے وزیراعظم شاہد خاکان عباسی سے ملاقات کے ساتھ اپنے آبائی علاقے سوات اور اپنے سکول کا بھی دورہ کیا اینڈی کے بینظیر انٹرنیشنل ائرپورٹ پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے جبکہ غیر متعلقہ شخص کا ائرپورٹ میں داخلہ ممنوع تھا نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی درخواستوں پر سمات کے لیے تشکیل دیا گیا فل بینچ ایک بار پھر ٹوٹ گیا آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ ریپورٹ دو روز قبل ہی چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ محمد یاور علی نے عدلیہ مخالف تقاریر کیس میں پرانا بینچ تحلیل ہو جانے کے باعث نیا بینچ تشکیل دیا تھا چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ کی جانب سے جسٹس نظاہر علی اکبر نکوی کی سربراہی میں نیا بینچ تشکیل دیا گیا تھا جبکہ بینچ کے دیگر ارکان میں جسٹس شاہد مبین اور جسٹس اتر محمود شامل تھے پرانا بینچ جسٹس شاہد بلال حسن کی ملتان بینچ میں منتقلی کے بعد تحلیل کیا گیا تھا اور ان کی جگہ جسٹس شاہد مبین کو نئے بینچ کا حصہ بنایا گیا تھا تاہم آج ہونے والی سماعت میں نئے بینچ میں شامل کیے گئے جسٹس شاہد مبین کی جانب سے ذاتی وجوہات کی بنا پر اس کیس کی سماعت سے معذرت کی گئی جس کے بعد ایک اور بینچ بنانے کے لیے فائل چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ کو ارسال کر دی گئی ہے عدالت میں ہونے والی مختصر سماعت میں دلخواست گزار عامنا ملک اور ایڈوکیٹ اظہر صدیقی کی جانب سے استعداہ کی گئی کہ عدالت نے نواز شریف اور مریم نواز کی عدلیہ مخالف تقاریر کی نشریات پر پابندی آئیت کرنے کا حکم دے دورانے سماعت ماہر قانون اے کے ڈوگر نے عدالت کے روبرو موقع فستیار کیا کہ میرے پاس نواز شریف کا وقالت ناما موجود ہے جس پر جسٹس مظاہر علی نقفی نے ریمارکس دیئے کہ بینچ دوبارہ بننے دیں پھر اس معاملے کو دیکھیں گے بعد ازہاں دارت نے نواز شریف مریم نواز اور دیگر لیگی رہنماؤں کے خلاف کیس کی سماعت 6 اپریل تک ملکوی کر دی نواز شریف مریم نواز اور دیگر لیگی رہنماؤں کے خلاف درخواستیں عامنا ملک منیر احمد اور دیگر کی جانب سے دائر کی گئی تھی جن میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ پاناما پیپرز کیس میں سپریم کورٹ کی جانب سے نواز شریف کو نا اہل قرار دیے جانے کے بعد مسلم لیگ نون کی قیادت نے اپنی تقاریر میں عالی عدلیہ کے ججز کو حدف تنقید بنایا ہوا ہے درخواست گزاروں کا کہنا تھا کہ پیمرہ نے مذکورہ تقاریر کے نججی ٹی وی چینلز پر نشر ہونے کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں کی اور اس کی خاموشی کے باعث نفرت انگیز تقاریر اور بیانات نشر ہوئے جبکہ ادارہ قانون اور ضابطہ اخلاق پر عمل درامت کرانے میں ناکام رہا پیٹیشنز میں کہا گیا تھا کہ پیمرہ ایک ریگولیٹر کا کردار ادا کرنے میں ناکام رہا اور وہ حکومت کے زیلی ادارے کے طور پر کام کر رہا ہے درخواست گزاروں نے زور دیا کہ پیمرہ حکام کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ وہ مسلم لیگ نون کے ملازم نہیں ہیں اور انہیں ہر صورت میں پاکستانی شہریوں اور ملک کے اداروں کا تحفظ کرنا تھا انہوں نے عدالت سے استعداء کی کہ پیمرہ کو ہدایت کی جائے کہ وہ میڈیا کو ریاست کے اداروں کے خلاف کسی بھی قسم کی غیر قانونی مواد اور تنقید کو نشر نہ کرنے کا پابند بنائیں پاکستان تحریک انصاف نے آئندہ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کی نامزدگی کا تین نکاتی فارمولہ ترطیب دے دیا تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس ریپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے آئندہ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کی نامزدگی کا تین نکاتی فارمولہ ترطیب دے دیا ہے آئندہ عام انتخابات کے لیے تحریک انصاف نے امیدواروں کی نامزدگی کے لیے لاحے عمل تیار کر لیا ہے جس کے تحت تحریک انصاف نے صرف مضبوط امیدواروں کو ہی میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا عمران خان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ تحریک انصاف ملک بھر میں سب سے زیادہ انتخابی حلقوں میں اپنے امیدوار میدان میں اتارے گی امیدواروں کے لیے ٹکٹوں کے فیصلے پارٹی کے پارلیمانی بورڈ کے ذریعے خود کروں گا اس بار کوئی ٹکٹ فروخت نہیں کر سکے گا امیدواروں کا کوئی خاص کوٹا نہیں ہوگا صرف مضبوط امیدواروں کو ہی انتخابی میدان میں اتارا جائے گا اسی امیدوار کو فوقیت دی جائے گی جو مالی اعتبار سے مستحکم ہو الیکشن لڑنے کے طریقہ کار پر عبور رکھتا ہو اور حلقے کے عوام میں مقبول ہو وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے مسلم لیگ نون کے ناراض رہنماء چہدری نصار علی خان نے ملاقات کی جس کے دوران پارٹی امور پر بات چیت کی گئی آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ ریپورٹ چہدری نصار اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے درمیان ہونے والی ملاقات پنتہالیس منہ تک جاری رہی جس کے دوران ملکی حالیت سیاسی صورتحال سمیت مطلیف امور پر گفتگو کی گئی جبکہ دوران چہدری نصار نے انہیں اپنی تحفظات سے بھی آگاہ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے دوران گفتگو چہدری نصار کو کہا کہ انہیں پارٹی کے ساتھ چلتے رہنا چاہئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ چہدری نصار پارٹی کا احساسہ ہیں حالات آئیس آئیس تک ٹھیک ہو جائیں گے سابق وزیر داکتر چہدری نصار علی خان گزشتہ کئی ماں سے پارٹی کے عدد سے ناراض تھے جس کی وجہ سے انہوں نے اہم مشافتری جلاس میں بھی شدکت کرنا چھوڑ دیا تھا پارٹی رانمہ اور عقائد کی چانب سے تنقید کا نشانہ بنائے جانے کے بعد اپوزیشن لیڈر خرشید شاہ نے چیز جسٹر سپریم کورٹ کو سکھر کے این آئی سی وی ڈی ہسپتال کا دورہ کرنے کی آفر دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت ہسپتال میں بغیر کسی سفارش مفت علاج فراہم کیا جا رہا ہے سکھر میں آل رینیوز سندھ ایمپلائرز اسوسییشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خرشید شاہ کا کہنا تھا کہ میڈیا پر ہر قسم کی جبر کی مضمت کرتا ہوں میڈیا آزاد ہوگا تو عوام آزاد ہوگی اپوزیشن لیڈر قومی اسیملی کا کہنا تھا کہ لوگوں نے سیاست کو پیشہ بنا لیا ہے ذرا ذرا سی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں اس موقع پر قائد حضب خلاف خرشید شاہ نے کہا کہ میں چیف جسٹس کو آفر کروں گا کہ ہمارے این آئی سی وی ڈی سکھر کا دورہ کریں اندرون سندھ نقل کے سوال پر خرشید شاہ کا کہنا تھا کہ ہماری خواہش ہے کہ بچے اچھی تعلیم حاصل کر کے اس جہالت سے باہر آئیں پیپلز پارٹی نے کاپی کلچر کے خلاف جہاد شروع کر رکھا ہے شریف خاندان کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس میں نیب کے گواہ اور جے آئی ٹی سربراہ واجد زیانے جرہ کے دوران کہا کہ گلف اسٹیل کے پچھتر فیصد حصص کی فروغ سے متعلق تفتیش نہیں کی آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ ریپورٹ اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے سابق وزیراعظم نواز شریف ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائر محمد صفدر کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کی سماد کی سابق وزیراعظم نواز شریف آج پچاسمیں مرتبہ احتساب عدالت کے روبرو پیش ہوئے جبکہ خواجہ حارس نے مسلسل چوتھی سماد پر جے آئی ٹی سربراہ واجد زیانے پر جرہ جاری رکھی سماد کے آغاز پر نواز شریف کے وقیل خواجہ حارس نے واجد زیان سے سوال کیا کہ 1978 میں گلف اسٹیل کے 75 فیصد شیئرز فروف ہوئے اور گلف اسٹیل کا نام فروف کے بعد اہلی اسٹیل مل ہوا کیا آپ نے اپنی تفتیش میں ان معاملات کی تصدیق کی تھی واجد زیانے بتایا کہ سپریم کورٹ میں اس کا جواب دے دیا تھا جے آئی ٹی ریپورٹ کا والیم یاد نہیں لیکن اس کا جواب درج تھا جس پر خواجہ حارس نے کہا کہ میرا سوال ابھی بھی وہی ہے کیا آپ نے معاہدے کے مندرجات کی تصدیق کی تھی یا نہیں جس پر واجد زیانے کہا جو دستاویزات دی گئیں اس کے علاوہ جے آئی ٹی کی تفتیش میں اس کی تصدیق نہیں کی گئی خواجہ حارس نے سوال کیا کہ کیا آپ نے تفتیش کی کہ گلف اسٹیل ملک قائم ہوئی بھی تھی یا نہیں جس پر فاضل جج نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ یہ سوال پوچھا جا چکا ہے خواجہ حارس نے ایک اور سوال کیا کہ کیا آپ نے تفتیش کی تھی کہ 1978 سے 1980 تک گلف اسٹیل ملک کی بزنس ٹرانزیکشن ہوئی جس پر واجد زیانے کہا کہ ہم نے تارک شفی سے پوچھا تھا لیکن ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی واجد زیانے مزید بتایا کہ ہم نے دبائی اتھارٹیز کو ایم ایل اے کے تحت لکھا کہ گلف اسٹیل ملک کی تفصیلات دیں لیکن جواب نہیں آیا خواجہ حارس نے سوال کیا کہ کیا آپ نے گلف اسٹیل مل بنانے والے کسی شراکت دار یا فروخ تھنندہ سے رابطہ کیا جس پر واجد زیانے کہا کہ ہم نے شہباز شریف اور تارک شفی سے پوچھ کچھ کے لیے رابطہ کیا تھا اور ان کے سوا کسی سے رابطہ نہیں کیا نواز شریف کے وکیل نے کیس کی تمام کارروائی ریکارڈ کرنے کی استعدا کی اور کہا کہ کیس ایسے نہیں چلتا پہلے واجد زیانے کچھ کہتے ہیں اور بعد میں تبدیلیاں کر دیتے ہیں فازل جج نے ریمارکس دیئے کہ خواجہ حارس ٹھیک کہہ رہے ہیں خواجہ حارس نے سوال کیا کہ کیا نواز شریف نے کبھی کہا کہ پچھتر فیصد حسز کے فروخ کے رقم وصول کی گئی اور کیا کسی گواہ نے ایسا کہا جس پر واجد زیانے کہا کہ نہ تو انہوں نے ایسا کہا اور نہ ہی کسی گواہ نے ایسا کہا اس موقع پر پروسیکیوٹر نیب سردار مزفر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ آپ صبح سے ایک ہی سوال کو گھما رہے ہیں جس پر خواجہ حارس نے کہا کہ قانون پروسیکیوشن کے لیے مشکل کام ہے پہلے آپ قانون سیکھ لیں نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ آپ سے سیکھ رہے ہیں لیکن آپ اپنی مرضی کا جواب چاہتے ہیں جس پر خواجہ حارس نے شکوا کیا کہ میں جو سوال پوچھتا ہوں گواہ اس کے بجائے اپنی مرضی کا جواب دے دیتا ہے پھر جرہ کو چھوڑ کر ان کا بیان ہی دوبارہ ریکارڈ کر لیتے ہیں احتساب عطالت نے ایون فیلڈ ریفرنس کی مزید سماعت کل صبح نو بجے تک کے لیے ملتوی کر دی جبکہ نواز شریف کے وکیل خواجہ حارس کل مسلسل پانچ میں روز واجد زیا پر جرہ کا عمل جاری رکھیں گے مشیر خزانہ کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ ہماری پوری امداد بھی منسوخ کر دے تو بھی کوئی پرواہ نہیں مشیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا ہے کہ امریکہ اور بھارت مل کر پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان ساتھویں بڑا ملک اور ہمارے پاس دنیا کی ساتھویں بڑی فوج ہے ان کا کہنا تھا کہ خطے میں امن کے قیام کے لیے جو کچھ ممکن ہے پاکستان کر رہا ہے لیکن پاکستان کی جانب سے دی گئی قربانیوں اور کوششوں کی دنیا سے وہ پذیرائی نہیں مل رہی جس کا پاکستان مستحق ہے مشیر خزانہ مفتا اسماعیل نے مزید کہا کہ حکومت منی لانڈرنگ کے صد باب کے لیے کافی اقدامات کر رہی ہے غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ میں ایک لاکھ ڈالر سے زائد رقم رکھنے والے کو وسیلہ آمدن بتانے کے لیے پابند کیا گیا ہے اس کے علاوہ بیرون ملک بنائے گئے اساس زاہر کرنے والے پاکستانیوں کے لیے امنسٹری سکیم متعارف کرائی جا رہی ہے جنہ والا میں سات سالہ بچی کو اغوا اور زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا تھانہ سٹی جنہ والا کے علاقے گلشن فاطمہ سے مبشرہ کی لاش کھیتوں سے برامد ہوئی ہے جس کے بعد شہریوں میں خوف و حراس کی لہر دوڑ گئی مبشرہ دوسری کلاس کی طالبہ تھی جسے مبینہ زیادتی کے بعد گلہ دبا کر قتل کیا گیا ہے بچی کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی اور لاش نیم برہنہ تھی جسے جانوروں نے نوچہ ہوا تھا پولیس نے تھانہ سٹی میں نامعلوم ملزمان کے خلاف زیادتی اور قتل کا مقدمہ درج کر لیا گناہوں نے واقعات اور ملزمان کی گرفتاری میں پولیس کی مایوس کنکارکردگی پر شہریوں کا صبر جواب دے گیا جڑا مالا کے شہری سڑکوں پر نکل آئے اور احتجاج شروع کر دیا مظاہرہ ختم کرنے سے پہلے پولیس کی بھاری نفری پہنچی تو مشتہل شہریوں نے پولیس کی گاڑی روک لی آئی جی پنجاب عارف نواز خان نے بوشرا کی حلاقت کا نوٹس لیتے ہوئے سی پی او فیصلہ بال سے چوبیس گھنٹے میں تحقیقاتی رپورٹ طلب کر لی آئی جی پنجاب عارف نواز خان نے کہا کہ معصوم بچی کے قاتل کو جلد از جلد گرفتار کر کے قانون کے مطابق سخت سزا دلوائی جائے مقبوضہ کشمیر میں معصوم اور بے گناہ کشمیریوں کے قتل عام اور بھارتی فوج کے مظالم کے خلاف وادی میں آج مکمل طور پر ہرطال ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشتگردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گزشتہ روز زلہ اسلام آباد، انندناک اور شپیہ سمیت تین مقامات پر سترہ بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو شہید اور دو سو سے زائد کو سخمی کر دیا تھا بھارتی فوج کے مظالم اور بربریت کے خلاف آج وادی میں مکمل طور پر ہرطال ہے مقبوضہ کشمیر میں سکول کالج بند ہونے کے ساتھ آج ہونے والے امتحانات بھی منتوی ہو گئے ہیں بھارتی فوج نے کشمیری نوجوانوں پر پیلٹ گنز کا بھی بے درے استعمال کیا تھا جس کے باعث متعدد نوجوانوں کی بے نیای زائع ہو گئی کشمیری نوجوانوں کے قتل پر حریت قیادت نے دو روزہ ہرطال کا اعلان کر رکھا ہے بے گناہ کشمیری نوجوانوں کی شہادت کے خلاف کشمیری عوام کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی ہے اور شدید احتجاج کا سلسلہ جاری ہے بھارت میں اقلیتوں کے حقوق کے قانون سے متعلق متنازع عدالتی فیصلے کے خلاف ہنگا میں بھوٹ پڑے جس کے نتیجے میں چار افراد حلاق اور سینکڑوں زخمی ہو گئے دلت تنظیموں کی جانب سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف بھارت بند ہرطال کے دوران کئی شہروں میں حالات کشیدہ ہو گئے کاروبار تعلیمی ادارے اور ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بند ہے مشتہل افراد سڑکوں پر نکل آئے اور جلاو گھیراو پتھراو شروع کر دیا میرٹ میں ایک تھانے اور کئی گاڑیوں کو جلا دیا گیا پٹنا میں مختلف مقامات پر ٹرینیں روکی گئی گوالیار شہر میں بگڑتی صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے انٹرنیٹ، موبائل اور ٹی وی نشریات پر پابندی کے علاوہ شہر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا جبکہ فوج کو بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا شمالی اور جنوبی کوریا کے تعلقات کے درمیان جمی برف پگھلنے لگی میوزک کنسرٹ میں کیم جانگ کی اہلیا سمیت شرکت شمالی کوریا اور جنوبی کوریا میں تعلقات کی بحالی کے اقدامات جاری ہیں پیانگ یانگ میں جنوبی کورین موسیقاروں کی پرفارمنس دیکھنے کے لیے کیم جانگ اون بھی اہلیا کے ہمراہ پہنچ گئے شمالی کوریا اور جنوبی کوریا میں برف پگھلنے لگی پیانگ یانگ میں جنوبی کوریا کے پاپ سٹار کی مدھر آوازیں گونج اٹھی میوزک کنسرٹ میں شمالی کوریا کے رہنما کم جانگ اون اور ان کی اہلیا نے خصوصی شرکت کی ان کی آمد پر ہال تالیوں سے گونج اٹھا میوزک کنسرٹ میں گرلز بینڈ گروپ نے بھی آواز کا جادو جگایا ایک دوسرے کو جوہری جنگ کی دھمکیاں دینے والے امریکی صدر اور پیم جانگ اون میں میئی میں ملاقات متوقع ہے پاکستانی کپتان سرفراز احمد نے آسان فتح کے باوجود پلیئرز کو سہل پسندی سے بچنے کی ہدایت کر دی سرفراز احمد نے کہا کہ ٹیم نے ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹی ٹوئنٹی میں امدہ کھیل پیش کیا فخر زمان نے اننگز کا امدہ آغاز کیا اور پھر حسین تلت اور شویب ملک نے شاندار اختتام کیا ہم ہر میچ بغیر ریلیکس ہوئے کھیلنا چاہتے ہیں ویسٹ انڈیز اچھی ٹیم ہے ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ پیر کو دوسرے میچ میں بھرپور انداز میں واپس آئے گی کپتان نے کہا کہ ہم اس فتح کے باوجود سہل پسندی کا شکار نہیں ہو سکتے مجھے امید ہے کہ ہماری فارم جاری رہے گی دوسرا میچ بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے شاہین شاہ آفریدی کو بھی جلد ڈیویو کا موقع دیں گے اور اب بات کریں گے موسم کی محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چاویس گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خوشک رہنے کا امکان ہے ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہم سب ڈاٹ ٹی وی ہم سب ڈیٹس کے لیے